اکبال قلندر الہوری آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہونا یہ بھول تو بل بل کا ترنم بھی نہ ہو علامہ اکبال کہتا ہے اگر حضور نہ ہوتے تو یہ بل بلیں بھی بیٹھ کر گن گناتی نہ ہونا یہ بھول تو بل بل کا ترنم بھی نہ ہو چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو کہتے ہیں یہ کلیاں بھی نہ کھلتی اگر حضور نہ ہوتے چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے علامہ اقبال کہتا ہے یہ نیلہ آسمان کسی ستون کی وجہ سے نہیں کھڑا نہ ہی کسی سید کے سجدے کی وجہ سے کھڑا ہے نہ ہی کسی سادات کی وجہ سے کھڑا ہے نہ ہی پیروں کی وجہ سے نہ ہی مولویوں کی وجہ سے کھڑا ہے علامہ اقبال کہتا ہے خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے علامہ اقبال کہتے ہیں ہماری نبزیں بھی اور اس کائنات کی نبز بھی حضور کی وجہ سے چل رہی ہے اور دشت میں دامن کوسار میں میدان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے ہر مسلمان کے سینے میں ہے ہو سی کوئی حضور کا غلام کوئی ہو سی محمد ایرپی کا غلام میں نے جو آپ کے سامنے آئے مبارکہ پڑھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں لانتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لانتیوں کی شکل میں اٹھیں گے وَعَدْدَ لَهُمْ عَزَابًا مُحِنَا ان کے لئے دردناک عذاب بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لانتی ہے جو میرے نبی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے جو میرے نبی کی شان میں غستاخی کرتا ہے اللہ نے ایک اور مقام پر کہا سورہ قلم میں 29 سبارہ رب نے فرمایا مابوب جو تیرا غستاخن ہے اس کو جواب میں خود دوں گا رب نے کہا دس عیب رب نے بیان کیے رب میرے اور آپ کے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لیکن جب اس کی حبیب کی بات آئیں رب سارے عیب کھول کے رکھ دیتا ہے اللہ نے فرمایا رب نے فرمایا محبوب جو تیرا غستاخنہ وہ زلیل ہے وہ کمینہ ہے وہ بدخواہ ہے امانت میں خیانت کرنے والا جھوٹا لگائی بجھائی کرنے والا ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنے والا اللہ فرمایا رب نے فرمایا محبوب جو تیرا غستاخنہ زنا کی پتائشہ حرامی ہیں رب نے کہا سور کی تھوٹنی والا سور کے مو والا ہے محبوب جو تجھے باتیں کرتا ہے تو یہ رب کے فیصلیں ہماری تو باتیں نہیں جو حضور کی شان میں غستاخی کرے رب نے کہا ہے حرامی ہے کوئی حلالی حضور کی شان میں بات کر ہی نہیں سکتا وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا اس لئے آج پاکستان کو بنے ہوئے ستر سال سے زیادہ ہو گئے بتائیں پاکستان کا مطلب کیا کیا پاکستان اس مطلب کی طرف بھی جا رہے ہیں یا کسی اور مطلب کی طرف جا رہے ہیں آج ہم نے رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ستر سال ہو گئے گلیاں نالیاں آئی ہیں اس کے لئے بھی ترس گئے نہ روٹی ملی نہ پانی ملا پھر بھی آج مشکلات تو ہیں جب حضور کا در چھوڑ دیا تو ملنا تو کچھ نہیں ہے علامہ اقبال نے کہتا کہ کون ہنگام ہیں آرزو صرف اقبال کہتا ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو آرزویں پیدا ہوتی تھی رات دن کہ مسلمانوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے تھے تو مائیں اور باپ کہتے تھے کہ ہمارا بچہ بڑا بن کر محمد بن قاسم کی طرح بنے گا ہمارا بچہ بڑا ہو کر صلاح الدین ایوبی بنے گا ہمارا بچہ بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا ہمارا بچہ بڑا ہو کر تارک بن زیاد بنے گا ہمارا بچہ بڑا ہو کر ابوبکر صدیق کے نقش قدم پر چلے گا ہمارا بچہ بڑا ہو کر عثمان غنی حیدر اکرار حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چلے گا لیکن اقبال کہتا ہے آج وہ آرزویں تھنڈی ہو چکی ہیں آج ہمارے آرزویں کیا ہیں ہمارا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا انگریز کے بوٹ پالچ کرے گا انگریز کی غلامی افتیار کرے گا اور اقبال بھی کہتا ہے ایک اور جگہ اقبال کہتا ہے جو اللہ رسول کی غلامی نہیں افتیار کرتے نا غیروں کی غلامی افتیار کرتے ہیں قبر بھی اس کو قبول نہیں کرے گی آئیے علامہ اقبال چلو مولویوں کی نہ مانو محسن پاکستان کی تو مانو علامہ اقبال کی تو مانو یار لیکن یہ قوم کو بھی سلام ہے کہ جو اپنے محسن کو بھول گئی جو نبی کے وفادار نہیں انہوں نے اپنے محسنوں کو یاد رکھنا تھا علامہ اقبال کا دن تھا نو نومبر کا دن گیارہ ربیو لول کا دن لوگ ملاد منا رہے تھے اور ہمارے حکمران سکھوں کے لئے برڈر کھول رہے تھے مواجہ شریف کے سامنے بندہ گیا حضور کے روضہ پاک کے سامنے گاہ جالیوں کے سامنے قابعے کے اندر چلا گیا پھر بھی ٹوپی نہیں پہنی لیکن سکھوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے سر پر ان کا رمار رکھ لیا علامہ اقبال کہتا ہے یورپ کی غلامی پر رضا مند ہوا مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے دعوے تطوع کرتا ہے کہ میں آش کے رسول ہوں دعوے تطوع کرتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جب حضور کے دین کے اوپر پہر انگریز اتنا تاقتور ہو گیا یہودی اتنے تاقتور ہو گیا مسلمان نوجوانوں کو چھین کر چلے گئے محمد عربی کے غلام جو نوجوان تھے جو دور سے پتہ لگتا تھا محمد عربی کے شیر آ رہے ہیں آج وہ غیرت ہی نہیں رہی دور سے پتہ لیکن یہ الحمدللہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کو سلام ہو کہ جب دور سے لوگ آتے لوگ کہتے ہیں ہوتے کھو لبیق والے آ رہے ہیں ہاں پہلے آ رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ آپ نے بچوں کو لگوائیں یہ نعرہ ہی ہم نے لگانا ہے بابا جی نے ہمیں اسی مشن پر لگایا کہ رات دن ہم نے حضور کی ختم نبوت کی بات کرنی ہے اس لئے علامہ اقبال کہتا ہے کہ جو اللہ رسول کی غلامی نہیں اختیار کرے گا حضور کی عزت پر پیرہ نہیں دے گا آپ نے نبی سے عشق نہیں کرے گا جب مر کر جائے گا قبل کہے گی یا اللہ اس کو میری قبر سے نکال علامہ اقبال کہتا ہے قبر بول پڑی کہ اہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا اہ ظالم تو جہاں میں حاکم کا محکوم ام این اے کا غلام بنا ہوا تھا ام پی اے کا غلام بنا ہوا تھا چیئرمین کا غلام بنا ہوا اہ ظالم تو جہاں میں بندہ قبر کہتی ہے اہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نے سمجھی تھی ہے کیوں خاک میری سوزناک اقبال کہتا ہے قبر کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا میری زمین کو آگ تیری وجہ سے لگی ہوئی ہے تیری میت سے میری تاریخیاں تاریخ تر علامہ اقبال کہتا ہے جو اللہ رسول کا غلام نہیں غیروں کا غلام ہے جب قبر میں جاتا ہے قبر کہتی ہے ایت میرے اندر پہلے اندھیرے تھے تیرے آنے کی وجہ سے اور اندھیرے اچھا گئے ہیں تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاہت اکبال کہتے ہے قبر کہتی ہے تیری وجہ سے میری زمین کی عزت ہی خراب ہو گئی ہے الحضر محکوم کی میت سے سو بار الحضر علامہ اکبال کہتا ہے قبر کہتا ہے یا اللہ اس غلام کی میت سے میری توبہ میری سو بار توبہ اوہ یا اللہ معافی اے خدا کائنات اے اسرافیل اے جان پاک یا اللہ حضرت اسرافیل کو کہے وہ سور پھونکیں قیامت برپاؤ اس بندے کو میری زمین سے نکال زمین قبول اسی کو کرے گی جو محمد عربی کا غلام ہوگا غلام حشر میں جو سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے جو حضور کے غلاموں ہیں قیامت والے دن بھی انہوں کے لوائے حمد کا جو جھنڈا ہوگا نا اس کے نیچے سر اٹھا کر جا رہے ہوں گے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور چراغ لے کے جو اشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے وہ ان کا فقر کے رشک آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسف بیمود چھپا کے چلے اور نصیر کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے پہ آئے ہم بعد قیامت والے دن میرے آقا کہیں چلنی ہے اس لئے آج وہ اپنے بچوں کے اندر آرزوے پیدا کریں کہ اقبال کہتے ہیں کہ ہن ہنگامہ آرزو سر کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سر اقبال کہتے ہیں آج مسلمانہ کو وہ جو ہر وقت آرزو پیدا ہوتی کہ محمد بن قاسم بنے گا اقبال کہتے ہیں آج وہ مسلمانوں کو جو لہو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے بتوں کو میری لادینی مبارک اقبال کہتے ہیں یورپ والا تمہیں مبارک ہو میں نے رسول اللہ کا در چھوڑ دیا بتوں کو میری لادینی مبارک کہ آج ہے آتش اللہ ہو سر اقبال کہتے ہیں وہ جو اللہ ہو والی پاورے تھی نا کم بیزن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے حضور غوث آزم داتا علی حجبیری پیر میر علی شاہ نور محمد مہاروی بہاو الدین زکریہ مخدوم جہانیہ جہانکش وہ اللہ والے جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے وہ چلے گئے لیکن اقبال کہتا ہے خان کاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن آج خان کاہوں میں سجادہ نشین جو ہیں وہ یا تو قبروں کو بیج کر کھا رہے ہیں یا کفن بیج کر کھا رہے ہیں مجاور بن گئے ہیں وہ اس لئے آپ واپس ہیں رسول اللہ کے دین اپنے بچوں کو پڑھائیں قرآن کی تعلیم آج پاکستانی ٹیم کے میچ ہارنے پر تو ہمیں ہارٹ اٹیک آئیں رات نوجوانوں کو نیند نائے ساری رات روتے رہیں کہ پاکستان میچ ہار گیا بچیاں بھی روئیں سارے روئیں نہیں پاکستان میچ ہار گیا جو انہوں نے جو قرآن کو جلایا کسی ایک کو بھی رونا آیا کسی ایک کو بھی ہارٹ اٹیک آیا کسی ایک نے بھی انگریز کی تعلیم کو کہا کہ ہم اب آج کے بعد انگریز کی تعلیم نہیں پڑھیں گے حضور کا در چھوڑا ہے تو آج پھر زلیل اور عصوا ہو رہے ہیں حضور کے در کے علاوہ کامیابی ہے نہیں قرآن کے لئے حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے ہی فتنے ہوں گے فتنے ہی فتنے ہی فتنے ہی فتنے ہوں گے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تو اس وقت امت کیا کرے تو میرے آقا نے فرمایا اس وقت امت قرآن کو اٹھا لے قرآن کو پڑھے قرآن پر عمل کرے قرآن کو سارا اس کو دیکھے آج ہم نے قرآن کو صرف چلیسویں کے لئے رکھ دیا عرص کے لئے رکھ دیا جمرات کے لئے رکھ دیا رسمی فضور نے بھی فرمایا لا یب قامل الاسلام اللہ اسمہو ولا یب قامل القرآن اللہ رسمہو اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن صرف رسمی طور پر پڑھا جائے گا وہ محزت سے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج ہم قرآن کے حالے ہو کر آج ہم ظلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں اور بابا جی نہیں فرماتے جب میں کہتا ہوں خدا میرے حال دیکھ جواب آتا ہے بندے اپنا نامہ یہ عمال دیکھ آج ہم نے کس رہا ہے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آج ہمارے اوپر جو مشکلیں لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی سنت ہے میری آقا کے بھی سنت ہے حضور کو ڈھائی سے تین سال شیبے ابھی تعلیم میں قید رکھا کافروں نے غار میں بند کر دیا ڈھائی سے تین سال صحابہ پتے کھا کر گزارے کرتے رہے ہمیں تو پھر اچھا گزارا لیکن یہ وقت ضرور نہیں کہ وقت ان پر بھی آنا ہے وجہ سے ایک نوجوان نہ تھا تحریک ختم نبوت جب نیازی صاحب نے اور نورانی صاحب نے چلائی اس کا جرم کیا اس نے کہا تاجدار ختم نبوت کنارے لگا رہا تھا روڈ بنک کیا ہوا تھا ریاست کی ریٹ کو اس نے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اس نے کہا کان پکڑ لے اس بچے نے کان پکڑ لیے افضل نے کہا بتایا تجھے کتنے چھتر ماروں نوجوان نے کہا جنہیں تو آگے جا کر سہ سکے اتنے مار لے ہمارے اوپر ظلم اتنے کرے جتنے تم آگے جا کر سہ حضور نہیں حضور کا دین بھی آنا ہے حضور نے فرمائے قیامت سے پہلے دین آئے گا اور حضور نے فرمائے اللہ نے مجھے مشرق اور مغرب سارا دکھایا اور جہاں جہاں تک میں نے زمین کو دیکھا ساری زمین کو میں نے دیکھ لیا وہاں وہاں تک رب اسلام کا پرچم بلند کرے گا جو یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ہمارے وزیر تیرہ تیرہ سالہ بچیوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں اقبال کہتا ہے کانکتا ہے آسمان دل ناشات سے ہل گیا عرش مولا بھی یتیم کی دعا سے اقبال کہتا ہے فطرت افراد سے اقماز بھی کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف اقبال کہتا ہے اللہ ہمارے فطرتی گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن اللہ تبارک وطالعہ ملت کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا وہ کون سے گناہ ہے یہاں حضور کی عزت پر ڈاکے ڈل گئے پر مسلمان صرف لگے ہوئے ہیں کوئی نہیں اس کی گناہوں کی معافی نہیں ملے گی